السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عظیمت قاسمی جہاں میں مسجد گھونڈا سے عرض کر رہا ہوں ابھی ابھی اچانک یہ خبر چلی ہے کہ یہ قرآن شریف کے فولہ سپارے میں ایک بال مل رہا ہے اور وہ سے دھوگر بانی میں پی لیا جائے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم قرآن شریف اپنے گھر میں رکھتے ہیں پڑھتے ہیں روزانہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے ہمارا کوئی نہ کوئی بال قرآن شریف میں گر ہی جایا کرتا ہے آپ کبھی بھی قرآن شریف کھولیں گے تو دیکھیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں بال ہو ہی جاتا ہے چھوٹا بڑا تو ایسی کوئی چیز نہیں شرعان کے قرآن شریف میں بال نکلے تو اس میں کوئی خاص بات ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا کوئی ہے بھی فیلحال ایسا کوئی بال نکل بھی رہا ہے تو ہم اسے شریعت کا مسئلہ نہیں بلکہ شیطان کی ایک حرکت سمجھیں گے اور ایسا نہیں کریں گے جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کو دھوکت پانی میں پیا جائے لہذا ایسا کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے